کرکٹ جی ہاں دوستو کرکٹ کا کھیل بہت ہی تیز ہو چکا ہے اور کرکٹ میں جو ہے آپ کو آج کل جو ہے لگ کرکٹ ٹی ٹونٹی کرکٹ اور ٹی ٹین کرکٹ جیسے فارم ایٹ کی کرکٹ آپ کو دیکھنے کو ملے رہی ہے اور آج کل کے دور میں جو ہے ہر بیسٹ مین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ چھکے لگا سکے اور ہر بولر کی یہ خواہش ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں جو ہے بال مس کرائے اور وکٹیں لے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو ہے پانچ ایسے بولرز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جنہوں نے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں دھماکا سمجھ آیا ہوا ہے اور جن کو جو ہے بیسٹ مین کھیلتے ہوئے ایک دھوہ لازمی سوچتے ہیں کہ ان کو کیسا کھیلا جائے تو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کوئی بھی پلیئر آپ نے مس نہیں کرنا تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر پانچ لاسیت ملنگا جی ہاں دوستو لاسیت ملنگا سری لنکا کی ٹیم کے ایک بیسٹ بولر رہ چکے ہیں جنہوں جو ہے اپنی بولنگ کی وجہ سے بڑے بڑے بیسٹ مینوں کو جو ہے پریشان کیا وہ اپنے جو ہے ایک انوکھی بولنگ ایکشن کے وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے ایک الگ نام سے پہچانے جاتے تھے اور ان کے یورکرز جو ہے کافی مشہور تھے اگر لاسیت ملنگا کے ٹی ٹونٹی کرکٹ کی بات کی جائے تو وہ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں ایک کامیاب بولر رہ چکے ہیں لاسیت ملنگا نے جو ہے ٹوٹل 83 میچز کھیلے جن میں انہوں نے جو ہے 107 وکٹیں لی اور ٹی ٹونٹی کرکٹ میں جو ہے لاسیت ملنگا کا ایک عور جس میں انہوں نے چار وکٹیں لی وہ اب تک بھی ایک یادگار ہے نمبر چار ایش سودھی دوستو ایش سودھی کا تعلق جو ہے نیوزی لینڈ سے ہے اور وہ نیوزی لینڈ کے ایک سپین بولر ہیں یہ اپنی لینڈ سپین اور سپین کی بولنگ کی وجہ سے بہت مشہور ہیں جنہوں نے اب تک جو ہے 99 میچز کھیلے ہیں اور 99 میچز میں ٹوٹل 126 وکٹیں لے چکے ہیں اور اپنی لینڈ سپین کی بودولت جو ہے بیسٹ مینوں کو جو ہے کافی پریشان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اپنی ٹی ٹونٹی کرکٹ کی ابیلٹیز کی بودولت وہ ہمیں آئی پیل جیسی بڑی لیگز میں بھی کھیلتے ہوئے نظر آ چکے ہیں نمبر دین راشد خان دوستو راشد خان کرکٹ کی دنیا کے ایک ایسا نام بن چکا ہے جو کہ پوری دنیا میں ہمیں جو ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ کے جو جتنی بھی لیگز ہوتی ہیں ان میں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں جی ہاں دوستو راشد خان اپنی لینڈ سپین اور گوگلی کی بولنگ کی وجہ سے جو ہے پوری دنیا میں مشہور ہے اور دنیا کے بڑے بڑے بیسٹ مینوں کو پریشان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ افغانستان کے ایک سپر سٹار آل راؤنڈر ہیں جو کہ اپنی بولنگ اور بیٹنگ کی وجہ سے اپنی ٹیم کو جو ہے اکثر میچ جھتواتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر راشد خان کے ہم کیریئر کی بات کی جائے تو راشد خان نے جو ہے 82 میچز کھیل چکے ہیں اور 82 میچز میں وہ ٹوٹل 104 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں جو ہے دنیا کی بڑی بڑے لیگز جیسے پی ایس ایل اور انڈین پریمیر لیگ آئی پی ایل جیسی بڑی لیگز میں ہمیں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں نمبر دو شاکیب الحسن جی ہاں بنگلہ دیش کے آل راؤنڈر شاکیب الحسن بھی دنیا کے عظیم ترین آل راؤنڈروں میں شمار ہوتے ہیں اور دنیا کے جو ان آل راؤنڈروں میں شامل ہیں جو کے لمبے عرصے سے نمبر ون رینکنگ میں جو ہے ٹاپ پر ہیں شاکیب الحسن کے کیریئر کی بات کی جائے تو انہوں نے ٹوٹل ایک سو پندرہ میچز کھیلے ہیں اور ایک سو پندرہ میچز میں وہ ٹوٹل ایک سو چالیس وقتیں حاصل کر چکے ہیں جی ہاں دوستو ایک سو چالیس وقتیں تو شاکیب الحسن جو ہے آف سپن اور اس کے لاؤ جو ہے بیٹنگ کی وجہ سے ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں ایک اچھے خاصے جو ہے پلئر مانے جاتے ہیں جو کہ دنیا کی بڑی لیگز پی ایس ایل اور آئی پی ایل کا حصہ بھی رہ چکے ہیں اب بات کرتے ہم دنیا کے نمبر سو تھی جی ہاں ٹیم سو تھی نیوزی لینڈ کے دوہزار آٹھ میں نیوزی لینڈ کی ٹیم کا حصہ بنے اور اپنی ویرییشنز کی وجہ سے جو ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو جو ہے ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں نیوزی لینڈ کی ٹیم میں جو ہے کافی زیادہ یہ میچ جھتوا چکے ہیں تو یہ اپنی ویرییشنز کی وجہ سے کافی مشہور ہیں انہوں نے ٹوٹل ایک سو دو میچز میں ایک سو چوالیس وکٹیں لی ہیں جو کہ ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے بولر ہیں ٹیم سوٹھی جو ہے اپنی ویرییشنز کی وجہ سے اکثر بیسٹ مین کو ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں پریشان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دوستو ٹیم سوٹھی جو ہے اپنی بولنگ کی وجہ سے دنیا کی بڑی لیگز آئی پیل کا بھی حصہ رہ چکے ہیں تو یہ تھے دنیا کے وہ ٹاپ بولرز جنہوں نے جو ہے پوری دنیا میں اپنا نام کمایا آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بہت اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں یہاں پر آپ کو اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیوز فیکٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہیں گے پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اجازت دیں